دیکھو آرئی سماج میں آنے کا کتنا بڑا لاب ہے بچوں دو منٹ بات کرنی ہے میں نے آپ سے وہ بھی بات آپ سیکھیں گے کیونکہ بچپن میں جو سیکھ جاؤ گے نا تم تو وہ بات بڑھاپے تک یاد رہے گی اچھی بات سیکھ جاؤ گے سن لوگے تو اچھی یاد رہے گی اور یدی گلت بات آپ کو بچپن میں بتا دی تو بڑھے ہو کر کے مر جاؤ گے وہ گلت باتوں کا پربھاؤ بھی آپ کی آتما سے مشکل جانے والا ہے گلت بات کئی بار یہ اسی کرنار جلے میں گاؤں ہیں اور گاؤں کا نام ہے گولی جہاں کے بہت ہمارے اچھے درجے کے کبی تھے منگلویج جی جنہوں نے پاکھنڈوں کے کھنڈن میں بہت سارے وزن لکھے ہیں اس گاؤں کے اندر ایک ویکتی تھا اور نام تھا اس کا چند روپ گاؤں کے بھاشا میں نام رکھتے تھے چند روپ اس کا نام تھا بچھے سنو تو بچپن میں اس کی ماں نے ایک گلت بات سکھایا دی اس کو ڈر بیٹھا دیا کسی چیز کا بیٹھایا جب بادن ہوتے تھے بجڑی گرزتی تھی تو اس کی ماں کیا کہتی تھی بیٹا چند روپ تو جیٹھا ہے مایک کو بند کر کے بات کرو اس کو بند رکھو تو اس کی ماں کیا کہتی تھی جب بجڑی کڑکتی تھی بادر گرزتے تھے تو کہتی تھی بیٹا چند روپ تو جیٹھا ہے جو سب سے پہلے پیدا ہو تو اس کو جیٹھا کہتے ہیں اپنے گاؤں میں جیشٹ کہلو سے بولی بیٹا تو جیٹھا ہے اور باری شو تو باہر نہ نکلیے تیرے پہ بجڑی پڑ جائے گی یہ گاؤں کی بھاشا میں اس کو سکھا دیا اور وہ چند روپ لگ بھگ اٹھتر ورس کا ہو کہ مریا پر کیا مجال باریس ہونا پولیس وارے وہ اسے گھر سے باہر نکال لیں اتنا ڈر اس کے دماغ کے اوپر بیٹھ گیا کہ اس نے ماں نے جو سکھایا تھا کہ تیرے اوپر بجڑی گر جائے گی کئی بار ہماری ماتیں گلت سکھا دیتی ہیں بچہ گھر سے اگر کوئی مٹھا واتھا کھا کر کے چل پڑتا ہے نا تو کئی باؤڑی یوں کہے گی بیٹھا بار نا جاوے تنے مٹھا کھا رہے کیا تنے لائنڈی بھوٹنی توڑ دے گی نکتنے مٹھا کھا رہے کیا مگر اور گوش سے کھوا ہے دے نا دو چیار مٹھے کھائی دے تو طاقت آوے ہیں نا نکتنے سر کٹیا بہت توڑ دے گا اب اس باؤڑی نے کوئی پوچھنے والا ہو جس کا سر کٹ گیا کہ پنجھڑ گے لے توڑے گا پھر وہ جب سر ہی کٹ گیا توڑے گا کشیز کے ساتھ ایسی ایسی چیزوں سے بچیوں کو ڈرائیا جاتا ہے لیکن آر یہ سماج دادو پور کی جو میری بہنے ماتا ہے بیٹیاں ہے نا یہ پاکھنڈوں میں نہیں فستی بھی بلکل ایک دادو پور کی بیٹی دوسرے گاؤں میں بھی آئی چلی گئی گام کا نام نہیں بتاندہ کول گئی تھی ساکر ہے گئی تھی دیلڈو گئی تھی آؤں گئی تھی برسان ہے گئی تھی نیونہ نیلو کھیڑی کا نیوی جا سکے ہے گڑے گام ہے نیونہ بھی لیکن وہ اس گاؤں کی بیٹی جو تھی نا اس نے گاؤں کی مہیلائیں بہن چل شیو جی کے مندر میں چلیں گی کیا ہوگا بولی شیو جی کے مندر میں دو حکمائر کہا ہوں گی پوجا کر کے آوے گی شیو جی مہاراج خوش ہو جا گا سارے گھر میں سکسمر دھی آ جا گی لیکن وہ آرئیے بہن جو ہے اس گاؤں کی بیٹی نے وہ لیے بہن یہ میں پتھر پو جانا کروں یہ بجن گاؤں ہے دیکھو میرے سے تو آتیس پیسلی آمیتر یہ سارے نینیو کہا جی گام مہ جاڑ جنگھاڑ سے جامن لائے گیا کٹنے ہیں کٹے 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 ہی پاکھن سا پنپن لائے گیا دھر میں بار تو نہیں کرتے لیکن میں نے بتا تھا کچھ نہ گھر میں مندر بنا رکھے ہیں اور کل میں نے بتا تھا گھر میں مندر بنا نہیں کیا وہ شکتانی گھر کوئی مندر بنا لوں سارا گھر ہمارا مندر اونا چاہیے تو آر یہ بہن گیت گاتی ہے کیا کہہ رہی یوں کہے میں پتھر پو جانا کروں میرا تو عشور پہ وشواس میں آریوں کی لادلی ہے میرا عشور پہ وشواس بولی بہن میں پتھر پو جانا کرتی میں تو آریوں کی بیٹی ہوں بولی پھر تو دیوی دیوتاوں کو نہیں مانتی ہوگی بولی مانتی ہوں کون سے ہے دیوی دیوتا کیم لگی سن ساس سوسر میرے دیوتاں بہنا ساس سوسر میرے دیوتاں نیوبونی ساس سوسر میرے دیوتاں دیوتاں دیوی ہے جھٹھانی خاص میں آریوں کی لادلی ہے میرا عشور پہ وشواس میں آریوں کی لادلی ہے میرا عشور پہ وشواس میں آریوں کی لادلی ہے بولی بہن میرے گھر میں تو میرے ساس سوسرے جیٹھ جھٹھانی وہ سارے کے سارے دیوتاں ہیں اچھا دیکھو دیوتاں کس کو کہتے ہیں بچے آپ بھی سنیں گے دھیان سے دیوتاں میری بہنوں ماتوں بیٹیوں اسے کہتے ہیں جو ہمارے کو کچھ دیتے ہیں جو ہمارے کو کچھ دیتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے دیوتاں اور جو ہمارے سے کچھ لیتے ہیں اس کو کیا کہنا چاہیے لیوتاں اچھا دینے والے کون ہیں ماتری دیو بھاو پتری دیو بھاو آچاری دیو بھاو آتی تھی دے وہ بھاو جو ہمارے ساس سوسر ہیں ماتا پتا ہے بڑے ہیں مجرگ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کو دیتے ہیں گھر میں ساس کتنا بڑی آشروات دیتی ہے اب تو مجھے پتا نہیں لیکن پرانے سمیں کی بات ہے بٹھا رہی اس بچے نا بٹھا لو بٹا اس لما پرانے گاہ ہماری بات یاد آئی رہی اس گام میں آپ نے ہی پیاس یاد ہوگا نا گاؤں سے بہار ایک گرڈا تھا گرڈا بہت بڑا اور اس گرڈے نا گاؤں کی جوان جوان چھوڑے اٹھا رہے دیا اچھر جی ان سے اٹھ نہیں رہا تھا لیکن اس گاؤں کی ایک مہیلہ گوبر گیر کا آوے تھا بٹوڑیا میں گدوڑیا میں اس نے جب دیکھا انگال آتے ان پر گرڈا اٹھ نہیں رہا ٹوکری پھینکیا تا سڑا پھینکیا وہ آئی اور ایک آتھ تاہو گرڈا بٹوڑیا بٹوڑیا گرڈیا یہ بھی پڑھن نا ریشن ہے خون تو ہے ان میں پوراڑا تو یہ دادو پور گاؤں کم سے کم تیس چاریس ورس تو اس گاؤں کی رسے والی ٹیم نے کسی دوسرے رسے کی ٹیم کو نہیں جیتنے دیا یہ وہ گاؤں گا ہیاری سماجی گاؤں نہ کسی کہ نہیں ہو تمہارے دے دو ٹھیک ہے ایڑ جا بٹا بس تم بھی پھلتوئے سمجھ رہا ماں نے پوچھ کے دیکھ تو وہنو اور بھائیوں میں آپ کے سامنے چرچہ کر رہا تھا گھر میں وہ پرانی ریواج گھر میں جب کوئی بہو آیا کرتی تو وہ کچھ سامان لیا کرتی کپڑے تیڑ وغیرہ تو خات بچھا کے اس کے اوپر وہیں کپڑے وپڑے سامان وہ دکھانے کے لیے جو ہے نا ڈال دیا جاتا تھا اور گاؤں میں جو نائن ہوتی تھی اس تک آیا کرتے ہوئے وہ بہتوں سارے گاؤں میں خبر دیا مارے لتے کپڑے دیکھ جائیں گے بہو کے اور وہ بہو پیٹے ہوئے بیٹھیا کرتی اور گاؤں کی جتنی بڑی آیا کرتی تو اس کی ساس نے کہا کرتی بیٹی تری دد سہتری تائے سہتری پتس ان کے پیران کا ہاتھ لگا تو اور وہ پیروں کے ہاتھ لگاتی تھی تو بڑی آشروات دیتی تھی انپڑ تھی ویچاری زیادہ پڑی لکھی نہیں تھی پر آشروات کتنا بڑی آ دیتی تھی بہو نے پیروں کا ہاتھ لگایا اور بڑی آسر پہ ہاتھ درکیوں کہا کرتی بیٹی دودھو ناؤ پتو پھڑو بودھ سواگن ہو تیرے بھائی بتیجے جیتے رہے تیری اولائد کے کھیڑے بس ہیں تیرے اگلے پچھلے سارے مر ہیں سارے جیویں تو اس ڈھاڑ کا بڑی آ آشروات جو ہے نا بڑی آ دیا کرتی تھی آج وہ آشروات ختم ہو گیا بارے یہاں پر کیوں کیونکہ بہت ساری میری بیٹیاں سنوں میں بہت دردیلی بات کہہ رہا ہوں بہت ساری میری بیٹیاں جس ماتا پتا نے پال پوز کر کے میری بہنوں بیٹیوں ماتاوں بیٹی کو پڑھا لکھا کر کے بڑھا کیا اور ماتا پتا رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا پریوار بتاؤ اچھا بیٹا بتاؤ جہاں پر میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اور میری بیٹی سکھی رہے ماتا پتا کو تو نیند نہیں آتی رات کو بھی چین نہیں آ رہا ہے لیکن ایک دن پتا لگا کہ بیٹی تو کسی انجان لڑکے کو لے کر کے کورٹ کے اندر کھڑی ہے ہمارے وکیل صاحب ہے ٹھاکور صاحب کورٹ کے اندر کھڑی ہے ماتا پتا کو جب پتا لگتا ہے تو ماتا پتا جیویت لاش بن جاتے ہیں اس دن جس دن بیٹی یہ اس پرکار کا کام کر دیتی ہے اس لیے بیٹیوں کو سوچنا چاہیے جس ماتا پتا نے اتنے دنوں تک اپنا خون پسینہ لگا کر کہ تمہیں بڑا کیا پالا پوشان اور کسی انجان لڑکے کے لیے تم نے ماتا پتا کا تیا کر دیا قبول پوری ٹولی گاؤں کندر تو جو رہو تک جلے کندر پڑتا ہے قبول پور گاؤں کندر تو ایک لڑکی نے گاؤں کے ہی لڑکے کو پتی بنانے کے لیے پریوار نے ویرود کیا یہ لگ بھگ دس بارہ ورس پہ لے کی گھٹنا ہے اس لڑکی نے لڑکے نے مل کر کے رات کو سارے پریوار کو دودھ میں جہر ملا کر کے دے دیا اور پریوار کے آٹھ سدس سے جو ہے اس جہر سے مر گئے ایسا ککرم یہاں پر کر دیتی ہے کوسنسکاروں کا پروہاو ہے اس لیے ہماری بہن ویٹیاں آرئی سماج کے اندر سے ادھک سے ادھک آئیں تو کیا کہتی ہے بہن میرے تو ساسوس اسرے ساس دیوی دیوتاں ہیں میں تو ان کی سیوا کرتی ہوں ارنیو بھولیے ایک کام اور کرتی ہوں میں تو کیا میں تو گروہ کل سے پڑھے آئی ہوں میں تو گروہ کل سے پڑھے آئی ہوں میں نے کیا آیا چاری پاس یوگولی ویہن میں گروہ کل سے پڑھ کر کے آئی ہوں میں نے شاستری پاس کی ہے میں نے آچاریا پاس کی ہے ایسی بیٹیاں خاندان کی پریوار کی اجت کو رکھنے والی ہوتی ہیں بھولیے ویہن میرے اوپر پاکھنڈ کا کوئی پر بھاو نہیں پڑھ سکتا میں اندری سواس میں پھسی نہیں سکتی کیوں میرا بھائی بھی گروہ کل نے پڑھے میرا بھائی بھروہ کل نے پڑھے اور میں بھی میں نے کیا شاستری پاس میں آروں کی زال میرا بھائی 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 میں آروں کی زال میں بھائی 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 میں آروں کی زال کی